ہاں اپنا والدے کے لئے دو عمار چوتے ہیں تھا یہاں پوڑا ہے تو اس کو پیر ہم نے بوتل میں ڈالے بوتل میں پانی دو تین چار مینے پیا دو بار پیا تھا آیات کرشی شریف پانچ سو بار یا دو سو بار یا کتنے بار اور استخبار سات ہزار بار آٹھ ہزار بار جتنا ہمارے تیرہ ہزار بار پندر ہزار بار ہم پڑھتے دیتے جس وقت موقع ملتا ہے نا بس ہم پارغ نہیں بیٹھتے جتنا مسلمان ہے اللہ اس کو ہمارے جو پڑھتے ہیں نا درویت شریف یہ ستر سال کے عمر خان دیکھیں آپ ان کو بلوچستان سے ہیں اب ادھر آ جائیں سی ٹی سکین پہ ادھر لیاؤ بھئی ان کو تھا جگر میں کینسر جگر ان کا سکڑاوہ تھا ویڈیو ان کی اجازت سے بنا رہے ہیں یہاں تھا یہ اس جگہ پہ تو ان کو دو لیانز تھی ان کا ٹیس ہوتا ہے جگر ٹاور ملتان میں یعنی اس لیان کو جلایا جاتا ہے اب کوئی نئی لیان کینسر کی نہیں ہے یہ ان کا سکڑاوہ جگر اور یہ بہتر ہو گئے اب ستر سال کے عمر کوئی آئیڈیل عمر نہیں تھی ٹرانس پلانٹ کے لیے یہ ریپورٹ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ باہر سے کہیں سے ریپورٹ بنا کے آئے ہیں اس میں یہ کیا لکھا ہے سب سے اوپر یہ جگہ کہ بھئی سکسیسفولی ٹریٹڈ یہ لیانز ہے اور کوئی نئی لیان نہیں بنی تو کوئی نئی لیان نہیں بنی اور سکسیسفولی ٹریٹڈ لیانز ہے یہ اس پہ لکھا ہے یہ ثبوت ہے اور یہ بہت اچھے جا رہے ہیں اور ان کا ٹیس ہوا تھا چھے پانچ تئیس کو جگر ٹاور میں جگر ٹاور ملتان میں تو یہ اب انہوں نے ایک اور چیز ایڈ آن کی ہے جو میں چاہتا ہوں آپ لوگ بھی ایڈ آن کریں اگر کسی بیماری سے لڑیں میں آج آپ کو اپنا ایک راز بتانے جا رہا ہوں کہ میرے سے جب ہم ای آر سی پی کر رہے ہوتے ہیں جگر کی نالی کو ہم ایکسیس لینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں وہ نہ ہونا تو میں صورت رحمان پڑھنی شروع کر دیتا ہوں دل میں بعض اوقات مو سے بھی وہ میرے سے ہو جاتا ہے پروسیجر مشکل تو اللہ کے کلام کا بڑا رول ہے میں ایک جننائی سے بال کاٹتا ہوں وہ ہر کینچی پہ جو بھی کینچی کرے گا اس نے ایک تسبیح بنائی ہوئی ہے وہ یوں کینچی لگاتا ہے کہتا ہے بسم اللہ پھر کینچی لگائے گا کہتا ہے بسم اللہ اب ایک دن وہ یہ کری جائے کری جائے کری جائے میں نے اسے کہا میں نے کہا بھائی تو ایک دفعہ پوری بسم اللہ بڑھ کے پھر کاٹ رام سے اس کے بعد پھر کہتا ہے نہیں یہ میرے اندر اب ورد کے طور پر داخل ہو گئی ہے تو اب میں بھی لٹرلی بہت سارے پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جو میں بسم اللہ پڑھ کے دیکھتا ہوں یا میں کہیں پھاس جاؤں پرسیجر میں میں صورت ریمان پڑھنی شروع کر دیتا ہوں عمر خان صاحب نے ایک صورت کا ذکر کیا یہ بلوچستان سے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں عمر خان صاحب اب ہو تو آپ بالکل فٹ لوگوں کو بھی بتاؤ جو جگر کینسر یا جگر کی بیواری سے لڑ رہے ہیں آپ کو بار بار سیٹی پہ کوئی نیا کینسر یا نئی لین نہیں آ رہی ہاں نہیں آ رہی الحمدللہ تو اس کا تو سائنٹیفک پروف میں نے لوگوں کو دکھا دیا یہ تو وہ ہے جو کتابیں کہہ رہی ہیں یا میڈیکل کا علم کہہ رہا ہے یہاں ہمیں ریپورٹیں بتا رہی ہیں اور باقی سب بتا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں پیچھے سے میں نے تو بس سرت یوسف جو ہے نا وہ لکھا ہوا تھا اپیج نہیں وہ پانی پیتا تھا سرت یوسف کو کیا کرتے تھے لوگوں کو بتائیں وہ لکھا ہوا تھا آپ ہی نہیں لکھا ہوا تھا سرت یوسف پورا تو اس کو پھر ہم نے بوٹل میں ڈالے بوٹل میں پانی دو تین چار مینے پیا دو بار پیا تھا سرت یوسف کا آپ وہ بھی پیا تھا آپریشن کے بعد کوئی ورد بھی کرتے ہیں کوئی نماز قرآن نماز الحمدللہ آیات کرش شریف پانچ سو بار یا دو سو بار یا کتنے بار اور استخبار سات ہزار بار آٹھ ہزار بار جتنا ہمارے تیرہ ہزار بار پندر ہزار بار ہم پڑھتے دیتے جس وقت مکہ ملتا ہے نا پس ہم پارغ نہیں بیٹھتے ہیں اور ابھی بھی یہ میرے کلینک میں آئے ان کے ہاتھ میں دیکھیں تسبیح مبالک آیت کرسی پڑھتا ہوں آیت کرسی پڑھتا ہے دو سو بار ہو گیا پانچ سو بار ہو گیا ڈیر سو بار ہو گیا مطلب جب ٹیم مل گیا نا ہننن سے اٹھ گیا یہ کر رہا ہوں جب اٹھتے ہیں اور پھر باب اوضو رہتے ہیں بہا عوضو رہتے ہیں بہا عوضو نہیں جب رات کو سوتے ہیں نا عوضو کر کے چار رکعت نمائب پڑھتے ہیں نا دو رکعت تہیت الحضو دو رکعت بائی کے لیے یا ماں کے لیے مجھا ہم ماں کے لیے بھی اس عمر میں پڑھتے ہیں ہر وقت پڑھتے ہیں پانچ وقت نماز ہم پڑھتے ہیں اپنا والدے کے لئے میں دو رکات میں پڑھتا ہوں ستر سال عمر ہے امی کے لئے ابھی بھی رکات پڑھتے ہیں بقائدہ ہر نماز میں جو بعد میں ہے یا آگے ہے ہم پڑھتے والدے کے لئے دو رکات بائی ہے بڑا بائی پوت ہو گیا اس کے لئے بائی شہید ہو گیا اس کے لئے پڑھتا ہوں شہید کیسے ہو گئے افغانستان کی جنگ میں شہید ہو روس جو آیا تھا اس وقت جس وقت روس آیا تھا ان کے لئے پڑھتے ہیں ہر مسلمان مسلمان ہے کشمیر کا مسلمان ہے افغانستان پاکستان کا مسلمان ہے جتنا مسلمان ہے اللہ اس کو ہمارے جو پڑھتے ہیں جو بھی پڑھتا ہوں اللہ یہ سب مسلمانوں کے مل جائے ہم بلے سب مل جائے تو کسی کو اللہ اگر دنیا پہ بس مطلب سلم مسلمانوں کو جو آتے ہیں جو جاتے ہیں سب مسلمانوں کا اس کو سواب مل جائے اور بلوچستان میں اگر جنت میں جائے تو ہم یہ کیا کریں گے سب مسلمان جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے جب سارے مسلمان بیماری سے بھی اللہ سب بیماری ختم کر لے گئے تو بلوچستان میں کس علاقے سے بلانگ کرتے ہیں لورا لئیس یہ مہربانی اللہ کی مہربانی تا تو آپ کی کامیابی تا آپ نہیں اللہ اصل تو اللہ اصل تو اللہ ہے آپ نے کیا تو بس اسی وقت سے انشاءاللہ ختم ہو گیا دیکھ لیں کہ ستر سال کے بابا جی ہیں جگر کینسر سے لڑے تھے ایک ٹیکے کا سیشن ہوا ہے جگر ٹاور ملتان میں کینسر ختم ہو گیا اور آپ یہ دیکھیں اللہ کا کرم کہ یہ یہ باوضو رہتے ہیں اب اس ستر سال کی عمر میں بھی اپنی والدہ والد اور بھائی کے لیے بقائدہ نفل ادا کرتے ہیں ہر وقت تسبیح کرتے ہیں آپ نے رشتداروں کے لیے بھی کرتا ہے رشتدار جو ہے ہمارا مولی صاحب تھا بڑا اچھی چھے لوگ تھا اس کے لیے بھی ہم پڑتا ہے کسی وقت جمعیہ کا ٹیم مل جائے اسی کے لیے مطلب بس رکعت نپلے یا کتنا رکعت جس وقت ٹیر مل جائے یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کی کرم ہے ہمارا کچھ نہیں سب اللہ کی کرم اور دیکھیں ستر سال کی عمر میں سکڑے جگر جگر کینسر ایک سیشن سے کینسر جل گیا بھی سو فٹ میرے پاس مریض آتے ہیں پچاس سال عمر ہوتی ہے ابھی کینسر ہوا بھی نہیں ہوتا جگر سکڑا ہوتا ہے ان کو سٹیچروں پر لوگ لا رہے ہوتے ہیں ویلچئر پر لا رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھیں اللہ میانے ان کو کیسے فٹ اور زبردہ سے اس میں ایک اسپتال ہے نا گمبٹ اسپتال ہاں گمبٹ میں اس میں لوگ یہ ہوا ہے اس کے پریشن بھی ہوا مطلب وہ ٹک نہیں ہوا ہم پہ اللہ کی مربانی ہو گیا نا یہ صحت اللہ کی طرف سے ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ کچھ لوگ شفا من جانب اللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں تینکیو بیری مچ